بھاری بارش سے دیش کے میدانی بھاگوں میں لوگوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے مدھے پردیش راجستان اکتر پردیش پشچی منگال سمیت کچھ راجوں میں ندیاں افان پر ہیں ہم آپ کو تصویروں میں دکھاتے کہ کس طریقے سے پشچی منگال کے ہگلی میں بار میں فسے لوگوں کا ہیلیکاپٹر سے رسکیو کیا جا رہا ہے وہی مدھے پردیش کے سطح میں منداخنی ندی کا پانی خطرے کے نشان کو پار کر گیا چترکوٹ میں گھٹوں کے پاس پنی دکان بھی ڈوب گئی وہی پنہ میں بارش کے پانی میں سڑکیں ڈوبی ہوئی نظر آئی ایک ڈرائیبر کو کار پار کرنا مہدہ پڑ گیا حالکہ کاروے سوار سبھی لوگ بچا دیئے گئے وہی یو پی کے مراد آباد میں اتنی بارش ہوئی کی گلی محلے سب ڈوب گئے تو اس بار لگ بگ آدھے دیش کا یہی حال ہے کہ کس طریقے سے موسم کا آپات کال ہے ڈلی، اتراخنڈ، ہیمارچل، راجستان، مدھ پردیش، بیہار، جھارکنڈ، تریپورا، آسام، آروناجل پردیش محلی پوروی بھارت کے کئی شہروں میں بارش سے برا حال ہے کئی شہروں میں موسم کی ماردین لوگوں کا جینہ مشکل کر دیا ہے ڈلی میں اگلے دو گھنٹے میں بھاری بارش کی چیتاونی ہے وہی موسم میں بھاگنے بیہار، چارکنڈ، ہیمارچل اور اتراخنڈ میں اگلے تین دن بھاری بارش کا لڑ جاری کیا ہے بارش سے مدھ پردیش کی کئی حصوں میں بار جیسے حالات ہے جس کی چلتے سرکار نے سبھی کلیکٹرز کو نچلے علاقوں میں سابدھانی برتنے کے نردیش دیا ہے مدھ پردیش کے شیوپور اور ویجایپور میں لگاتار بارش سے کوواری ندی افان پر ہے اس سے ایک پل ڈوب گیا تو ویجایپور بس سٹینڈ کے پاس بنی دکانوں اور گھروں میں ندی کا پانی بھر چکا ہے مہین ندی کا پانی ایک میریج گارڈن میں بھی بھر گیا ہے جس میں فسے لوگوں کو ریسکیو کرنا پڑا مہین چار دن سے ہو رہی لگاتار بارش کے قارن ڈموہ میں ایک کچھا مکان ڈھے گیا جس سے ایک ہی پریبار کے پانچ لوگ ملبے میں دبنے سے خائل ہو گئے اس میں سے گمبیر حالت میں خائل ایک 18 ورشیہ یوکتی کی علاج کے دوران بھنڈ اسپتال میں موت بھی ہو گئے مہین مدیپردیش کے پننا میں بھاری بارش کے قارن باگین ندی اوپان پر ہے اس ندی کو پار کرتے ہوئے ایک کار بہ گئی گنیمت یہ رہی کہ کار سوار سبھی لوگ سرکشت ہیں چھترپور سے ایک پریبار برہسپتی کنڈ گھومنے آیا تھا اور واپس جاتے سمیں لاپرباہی بردتے ہوئے ڈرائیور نے تیز بہاو سے کار نکالنے کی کوشش کی اور اسی دوران یہ کار بہ گئی مدیپردیش کے ستنا میں بھی بھاری بارش کے وجہ سے مندہ کی نی ندی اوپان پر ہے حالات یہ ہیں کہ چھترکوٹ میں رام خات پر موجود دکانوں میں بار کا پانی خسکا ہے بار کے حالات کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے لوگوں کو الرڈ کیا ہے بات کریں ٹکمگڑکی تو وہاں پر بھی بارش کے کارن کئی جگہوں پر پانی بھڑ چکا ہے جل جماؤں کی ستی بن گئی ہے نچلی بستیوں میں بھی پانی بھرا ہے دکانوں اور گھروں میں بھی صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے لوگوں کا عاروب ہے کہ ہر بار بارش میں ایسا ہی حال ہوتا ہے لیکن پرشاسن پانی نکالنے کی کوئی ویوستہ اب تک نہیں بنا پایا ہے مدی پردیش کے بعد چلیا آپ کو راجستان کے حالات دکھاتے ہیں جہاں کئی زلوں میں بھاری بارش آفت بنی ہوئی ہے بھیل بارا کی ان تصویروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کوئی سڑک نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی نہر رہائشی علاقوں کے ساتھ ساتھ انڈر پاس میں بھی پانی بھر گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں کافی دکت ہو رہی ہے راجستان کے بانہ زلے میں بھی بار جیسے حالات ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں بارا زلے میں 304 ملی میٹر بارش درج کی گئی ہے اور اس وجہ سے زلے میں بہنے والی پاروتی ندی پورے اوفان پر ہے بارش اور ندی کے بڑھتے جلستر کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں بھی پانی بھرا ہے مدی پردیش اور راجستان کے بعد چلی آپ کو دکھاتے ہیں اتر پردیش کی تصویریں اتر پردیش کے مراد آباد میں بھی تیز بارش کے بعد بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں بھر گیا ہے دیکھئے کیسے لوگ اپنے گھروں میں پانی بھر جانے کے بعد گھر کا سامان باہر نکال رہے ہیں خانہ بھی کھولے آسمان میں بنا رہے ہیں سڑکے پانی میں پوری طرح سے دوب چوگی ہیں آنے جانے میں لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے مہین اتر پردیش کے سون بھتر میں بیلن ندی میں آئی باہر میں 17 لوگ پھنس گئے باہر کا پانی 10 سے 12 فیٹ کی اونچائی تک بڑھ گیا تو آنن پانن میں زلا پرشاسن نے ان 17 لوگوں کا ریسکیو شروع کیا بیورو ریپورٹ زی میڈیا دلی اور آس پاس کے علاقوں میں اگلے دو گھنٹے میں بارش کے آثار ہیں خطرے کے نشان سے یمونہ بھی اس فقت اوپر بھی رہی ہے دلی میں قریب 11 راجیوں دلی سمیت قریب 11 راجیوں میں بارش کا الارٹ ہے یوپی میں پاس دن بعد بھاری بارش کی چتابنی ہے یوپی کے باندہ میں بھاری بارش اس وقت ہو رہی ہے اور نیشنل ہائیوے کی سڑک بہ گئی ہے بارش کی وجہ سے NH 232 کو بند کر دیا گیا ہے ایمانچال اتراخن میں لینڈ سلائٹ کے چلتے کئی راستے بند ہیں چار سے پانچ اگست کو ایمانچال میں بھاری بارش کا الارٹ ہے مزراجستان میں بھاری بارش کا الارٹ ہے بارش کا پانی گھروں میں گھوز گیا ہے مدھے پردیش میں اگلے 72 گھنٹے میں بھاری بارش کی چتابنی ہے تو اگر آپ پہاڑ پر ہیں تو آپ کو اس وقت یہ جانکاری بہت ضروری ہے کہ موسم کی جانکاری آپ لگاتار لیتے رہیں پتہ کرتے رہیں کہ موسم کیسا ہے موسم میں بھاگنے اگر کوئی چتابنی کوئی الارٹ جاری کیا ہے اس سے آپ اپ ڈیٹ رہیں موسم کی جانکاری لے کر ہی آپ باہر جائیں جن راجوں میں اور جن جگہوں میں خطرہ ہے لینڈسلائیڈ ہو رہے ہیں فلیش ہے اور فلیڈ آ رہا ہے ان جگہوں پر نا جائیں موسیقی موسیقی